بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام عبر عسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کینگ آف بائیکس یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کے بائیک کسی چیز میں لگ جاتی ہے اور فرانٹ ماری گارڈ پر ڈینٹ آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے پرفیکٹ سیدھا کر سکتے ہیں دوستو آپ جو اس وقت یہ ماری گارڈ دیکھ رہے ہیں یہ رکشے کی بیک سیڈ پر لگا ہے اور جس کے وجہ سے ماری فرانٹ ماری گارڈ پر ڈینٹ آ چکا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے ربڑ والے ہیمر کا استعمال کیا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں آیا اب ہم اس کے دوسرے ہیمر کا استعمال کریں گے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے جب آپ ڈینٹ نکال رہے ہو اس جگہ کا لیول رابر ہونا چاہیے اگر جگہ کا لیول سے ہی نہیں ہوگا تو ڈینٹ بھی اچھا نہیں نکلے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بائیک کا ڈینٹ ایسے نکل جائے کہ جیسے کہ ڈینٹ اس جگہ پہ تھا ہی نہیں آپ نے یہ کرنا ہے جس جگہ پہ آپ نے ڈینٹ نکالنا ہے اس جگہ کا لیول بلکل برابر ہونا چاہیے اور ایک نیچے آپ نے کپڑا لے لینا ہے کپڑا نیچے رکھنے کے بعد پھر آپ نے کپڑے کے اوپر ماری گارڈ رکھ دینا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے اس طریقے سے ڈینٹ نکالنا ہے انشاءاللہ نشان بھی نہیں آئیں گے اور ڈینٹ بھی نکل جائے گا ایسے ہو جائے گا جیسے کہ ڈینٹ تھا ہی نہیں ماری گارڈ کی نیچے کپڑے رکھنے سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا اس کی شائننگ خراب نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر پر اس کو خراشے نہیں آئیں گی اگر آپ کپڑا نہیں رکھتے تو ماری گارڈ کی شائننگ بھی خراب ہو جائے گی اور خراشے بھی آ جائے گی جس چیز سے بھی آپ نے ڈینٹ نکالنا ہے اس چیز کا بھی لیول ہونا بہت ضروری ہے جتنا لیول اچھا ہوگا اتنے ہی ریزالٹ اچھا ملے گا اگر آپ کے پاس ہیمر نہیں ہے تو آپ اس ٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیمر استعمال کرنے کے بعد آپ نے ٹی کا استعمال کرنا ہے ٹی کا استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ جو چھوٹے سے چھوٹے بھی نشان ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا ڈینٹ آپ نے دیکھ لیا ہے بہت پرفیکٹ سیدھا ہو چکا ہے اب باری آ جاتی ہے سیڈھ والے ڈینٹ کی سیڈھ ڈینٹ بہت ایزی لی ہے اور اس کے بعد ہم ڈینٹ نکال کر آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح کتنا پرفارمیس آیا ہے ڈینٹ آپ نے دیکھ لیا ہے پہلے کس طرح کا تھا اور اب کس طرح کا ہے بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مصول ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ